میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور اب بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت پیر سواگ رحمت اللہ لے پیر بارو شریف رحمت اللہ لے کمبو شریف رحمت اللہ لے مرشد آغاز شریف رحمت اللہ لے شاہوالا شریف رحمت اللہ لے خاجہ سفرین پیر پٹھان رحمت اللہ لے اور جتنی گذیوں کے محنان نہیں لے سکتا میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالوینگ کروڑوں میں ہے اور انشاءاللہ بھائی ڈاکٹر افشا فاصف جلالی صاحب کے ایک کال پر یہ کروڑوں لوگ لبیک کہیں گے انشاءاللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم ہم تیرے ہیں نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسولِ کریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو باللہ واحد اللہ السمد لم یلد بلم یولد بلم یک اللہ کفو ونحاد عمدو باللہ صدق اللہ لزیم بصدق رسوله النبی جلقریم والمین انداللہ وملائکتہو يسلون على النبی جا اجوہ الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیم اللہ ونسلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعالی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلہ علیه السلام وعالی کے یا سیدی یا رسول اللہ وعالی کا وعالی کا وعالی کا یا سیدی یا حبیب اللہ نہیت قابل احترام واجب احترام علماء اکرام مشاق عزام معززین موتشم بالخصوص کمزل علماء ڈاکٹر محمد عشرف عصد جلالی صاحب اور جملہ حواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختصر یہ کہ ڈاکٹر صاحب جس سٹھ جیل میں تھے میں مختصر سی بات کروں گا مشاق عزام علماء اکرام سٹیج پر جلوہ فروز ہے جب آپ جیل میں تھے کس وجہ سے تھے صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس وجہ سے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے رافضیت کو دبایا اس وجہ سے کہ انہوں نے خارجیت اور رافضیت کے سامنے ڈٹ گئے اور پھر جب رافضیت کو موقع ملا آج سمجھ لیں کہ آج تک اہل سنت و جماعت نے سمجھا ہے کہ خارجیت 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 دشمن ہے لیکن اس ستر سال کے اندر ہم نے رافضیت کو نہیں دیکھا رافضیت کے خلاف بات نہیں کی کہ رافضیت اس طرح سے ہمارے اندر پھیل گئی کہ آج خدا کی قسم اٹھا کے گئے رہا ہوں کہ اشرف آسف جلالی صاحب کو اندر کرانے میں ان کی اسیری میں ان کو جیل کرانے میں رافضیوں سے بڑے نیم رافضی سامنے کھڑا نیم رافضیت اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ پیران اعزام مشیخ اعزام اور علماء کرام جو ان کے ساتھ موجود تھے تھے قصیر تداد میں وہ یا خاموش رہے وہ پیچھے آگئے افسوس کا مقام ہے کہ نبی کے نام کا کھاتے ہو نبی کے نام کا پہتے ہو نبی کی ناموس کے نام کے نعرے لگاتے ہو لیکن جب نبی کی ذات پر حملہ ہو جب نبی کی آل پر حملہ ہو جب نبی کے اصحاب پر حملہ ہو تو پھر خاموشی ہے پھر اپنا پیٹ ہے پھر اپنا تن ہے تو یہ تن کس چیز کا یہ من کس چیز کا یہ زندگی کس چیز کی میں آپ کو ایک واقعہ سونا دیتا ہوں ہمارے اندر صحابہ اکرام نے ہمیں جو طریق سکھایا ہے حضور کی اصحاب نے حضور کی اہلِ بیعت نے جو ہمیں طریق سکھایا ہے ہمیں اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا ہے کہ بدر کے مقام کے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب کفارِ مکہ نے جنگ مسلط کر دی تو اس میرے قریم آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابیوں تمہارا کیا ارادہ ہے اب یہ لوگ تو جنگ مسلط کر چکے ہیں تم کیا کہتے ہو تو یاد رکھو آج تم میرے نبی کے غلام ہو میرے نبی کے عاشق ہو میرے نبی کے عمتی ہو تو ہم نے ایسے ہی قدم اٹھانا ہے جیسے میرے نبی کی صحابہ اٹھاتے تھے جیسے میرے نبی کی آل اٹھاتی تھی اپنا تن مندن سب کچھ نبی کی ناموس کے لئے وار دے میرے قریم آقا نے پوچھا کہ میرے صحابیوں تمہارا کیا ارادہ ہے تو اگے سے ان صحابہ کو فولو کرو جنہوں نے ربی کی ناموس کے لئے آگے سے ارس کیا یا رسول اللہ وَأَقِنَّ نُقَاتِلُ وَأَنْ يَمِينَكَ وَأَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے لڑیں گے ہم آپ کے دائے بائے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے یا رسول اللہ آپ کہیں گے تو سمندر میں کو جائیں گے آپ کی ذات کے لئے اپنا تن مندن سے پچھ کر بانک مختصر یہ مختصر یہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے یہ میرے نبی کے دین کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی اصحاب کا معاملہ ہے یہ میرے نبی کی عال کا معاملہ ہے یاد رکھیں جب تک اہل سنت کیا ہے اہل سنت نبی کی ناموس کی بھی حفاظت فرما کرنے والا ہے اہلِ سنت حضور کی اصحاب کی بھی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے اہلِ سنت نبی کی اہلِ بیعت کی ناموس کی عزت کرنے والا ہے یاد رکھنا اہلِ سنت کسی ٹولے کا نام نہیں اہلِ سنت نبی کے غلام کا نام ہے یاد رکھو کہ جس وقت ڈاکٹر محمد نرشہ فاصف جراریس صاحب جیل میں تھے تو ہم نے تحریک چلائی آپ کی اسیری کے دوران کوشش کی جدو جہت کی کوشش جتنی کر سکتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو نیم رافضی ہیں رافضیوں کو لگاؤ گولی جو نیم رافضی ہیں ہماری بھی جماعت میں بٹھے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیواغ شریف والے جزیدی ہیں جو بارو شریف والے ہیں یہ زیدی ہیں جو سیواغ شریف سے ببستہ خانکائیں ہیں کمبو شریف ہے شاہ والا شریف ہے بارو شریف ہے جتنی بھی خانکائیں ہیں جو اس ٹائم موجودہ رننگ پوزیشن میں ہیں بیس خانکائیں ہیں جو سیواغ شریف سے ببستہ ہیں اور سیواغ شریف سے فالویں اور ان تمام کی فالویں قروڑوں میں ہیں لکھوں میں نہیں اور یہ میں گیرنٹی سے کہتا ہوں کہ ان سمام کا قیدہ یہی ہے جو اس وقت موجود ڈاکٹر محمد راشیف حاصل صرف میں آخر پر یہی کہوں گا کہ کوئی عزیدی کہے کوئی کچھ کہے ہمیں اس سے کوئی لے نہ دے نہ نہیں کسی نے میں نے درباشی پر سواشی پر ایک کنونشن کیا آپ کی اسیری کے دورانے کنونشن کیا ہے علماء علیہ حق کا تو کچھ نے مجھے کہا کہ جناب لوگ تو خانکائیں سواش شریف اور تمام خانکائیں جو نقش بنگیاں یا چشتیاں سروردی قادری جو آپ سے منسلک تعلق رکھتی ہیں اور ڈاکٹر محمد راشیف حاصل جلالی سے محبت کرتی ہیں تو وہ تو تمام کو کوئی یزیدی کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں نے کہے یاد رکھو اہل سنت کی کامیابی کس چیز میں ہے اہل سنت کی کامیابی چیز میں ہے کہ وہ کسی کو دیکھے نہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے اہل سنت کی کامیابی یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو کوئی پکتا ہے اسے پکنے دو تم اپنا کام کر کے دکھاؤ اس لیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی اور اب بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز حضرت پیر سیواغ رحمت اللہ لے پیر بارو شریف رحمت اللہ لے کمبو شریف رحمت اللہ لے مرشد عواز شریف رحمت اللہ لے شاہوالہ شریف رحمت اللہ لے خاجہ سفترین پیر پٹھان رحمت اللہ لے اور جتنی گزیوں کے محنان نہیں لے سکتا میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی فالوینگ کروڑوں میں ہے اور انشاءاللہ بھائیو ڈاکٹر افشافہ صرف جلالی صاحب کے ایک کال پر یہ کروڑوں لوگ لبیک کہیں گے انشاءاللہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ یہاں چیز ہے کیا لوہو کلم ہم تیرے ہیں